موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ریلوے حادثات کے حوالے سے لودرہ میں ہونے والا ریلوے حادثہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس میں سکول کے بچوں کی جانے گئیں اور یہ واقعہ کیوں ہوا ہٹر کھلا ہوا تھا ٹرین کو رکھنا چاہیے تھا رکشے گزر رہے تھے چنگچی رکشے میں بچے سکول جا رہے تھے وہ آخری دفعہ سکول جا رہے تھے یہ کس کو پتا تھا اور ان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے گھروں میں جو کرام بچا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس واقعے کی غفلت کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے فاجہ سعید رفیق کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ریائت نہیں بڑھتی جائے گی جو ذمہ دار ہوگا اس کا سزا ملے گی لیکن اگر ذمہ دار وہ رکشے ڈرائیور تھے یا رکشے ڈرائیور تھا تو پھر کس کو سزا دیں گے وہ تو دنیا میں نہیں ہے اور اگر ذمہ داری ریلوے انجن ڈرائیور کی ہے یا وہاں پر مطالقہ فارٹک مینو کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت زیر حراست ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان میں یہ ریلوے فارٹک کا نظام کب ختم ہوگا کب آپ ریلوے کو ان فارٹکوں سے فری کر دیں گے انڈر پاسز بنائیں یا آور ایڈ بریجز بنائیں اور اس ریلوے کو بھی اپنے کام کرنے دیں ٹرینیں جو ہیں بغیر کسی فارٹک کے رکاوٹ کے آئیں جائیں اور لوگ بھی جو ہیں وہ ریلوے لائن اگر عبور کریں تو فارٹک بیچ میں نہ آئے یا تو انڈر پاسز ہو جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے یا آور ایڈ بریجز ہوں تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے ریلوے کی فینسنگ کی جا رہی ہے پشاور سے لاہور تک پہلے محلے میں اس کے بعد پھر کراچی تک اس کی فینسنگ ہونی ہے یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا اس کے ذمہ دار کون ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ریلوے کی کارکردی مختلف وزراء کے دور میں کیسی رہی دو بڑے پاپولر نام آتے ہیں ایک شیخ رشید احمد اور خواجہ صادر رفیق دونوں بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ریلوے کو انہوں نے بڑا زبدس کردار ادا کیا اور ریلوے کو عروج دلایا حالانکہ اس کے دوران جو ہے وہ جاوید اشرب قاضی صاحب بھی تھے وہ بڑے چیمپئن تھے ریلوے کے وہ کہتے تھے کہ میں تو لے کے آئے ہوں سارے انجن اور بگیاں چین سے اور چین کی ٹیکنالوجی یہاں پہ لے کے آئے ہوں اور وہ صحافیوں کے خلاف بھی بڑا بولا کرتے تھے کہتے تھے کہ صحافی کیا ہوتے ہیں تنگیت کرتے ہیں صحافی تو ایک بوتل کی مار ہوتا ہے وہ تو اس طرح کے صحافیوں کو جانتے تھے لیکن جو ذمہ دار صحافت کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں جب ان کا باستر پڑا تو پھر وہ جواب نہیں دیتے تھے اور اب بات کریں گے بلور صاحب کی جن کے دور میں ریلوے کو بل بل کھا گیا تھا کہ ریلوے کو قبرستان بنا دیا گیا اور وہ چاہتے تھے کہ ریلوے کا وہ حال ہو جو افغانستان کا یعنی افغانستان میں ریلوے نہیں ہے افغانستان چل رہا وہ یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں ریلوے نہیں ہے افغانی سے چل رہا تو پاکستان میں بھی وہ شاید سارا ریلوے کا نظام سمیٹ کر اور اس کو رول بیک کر کے اچھاتے دیکھیں کہ سارے لوگ بسوں پر سفر کریں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تیزیہ نگار شہزاد چکتائی صاحب ان کے ساتھ سینئر صاحب کی تیزیہ نگار مزارباد صاحب دونوں اپنے بے علاق دفسروں کے حوالے سے شورت رکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں کھل کر اپنے حیالت بیزار کرتے ہیں بات کرتے ہیں شہزاد چکتائی صاحب سے کیا لگتا آپ کو یہ لوگ درہ کا حادثہ افسوسناک ہے داہر ہے اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے تھے یہ پہلا حادثہ تو نہیں ہے ابھی کچھ عرصے پہلے چند ماہ پہلے بھی اس کے طرح پر ایک حادثہ ہوا تھا اور اس کے ان کے حادثات میں خوشتا ہوں کہ معمول ہیں افسوسناک صورتحال ہے اور یہ جس جہاں حادثہ ہوا ہے یہاں پر جو ٹرین آ رہی تھی اس کا سنگنل جو تھا ریٹ تھا تو جو حادثہ ہوا تو اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار انجن ڈرائیور تھا کیونکہ جب سنگنل ریٹ تھا تو وہ ایک دم کیوں آ گیا پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہاں ایک انڈرپاس بڑے عرصے تھے پلین تھا اور یہاں بننا تھا جو کہ انڈرپاس نہیں بنا تو نگلیجنس تو یہ ہے کہ انڈرپاس بن جانا چاہیے تھا وہ نہیں بنا دوسری نگلیجنس یہ ہے کہ انڈرپاس ریڈ سنگنل پہ آ گیا اور یہ اتنا بڑا حصہ ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں ذرا یعنی کہ وسائل کی تو ریلوے کے پاس بیرل یہ ہے کہ ریلوے خسارے میں ہیں ہماری اسٹیر میل خسارے میں ہیں ہماری پی آئیے خسارے میں ہیں ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے سارے بڑے ادارے خسارے میں ہیں اور یا بند ہو گئے ہیں یا بند ہونے کے مزدیک ہیں اور تباہی کے دانے پہ ہیں وہ دیکھ ہمارا ایک علمیہ ہے بدقسمتی ہے تو میں آپ کو یہ ارس کروں کہ یہ اگر ریلوے پہ انڈرپاس بننے ہیں کیونکہ بہت سارے ذات اور ریلوے کی کروسنگ جو ہے انمنڈ ہے وہاں پہ کوئی گیٹ ہی نہیں ہے اور اگر گیٹ ہے تو پھر وہ اتنا خطہ نہ کہ یہ آسا جیسا جیسا کہ رونوہ ہوا تو ایک جو میٹرو بس آپ کی بن رہی ہے تو ایک میٹرو بس کے خرچے میں یہ سارے انڈرپاس بڑے آرام سے بن سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا جو زیاں ہیں ہم وہ روک سکتے ہیں تو اس طرف جو ہے کیا کہتے ہیں ورلڈ بینک سے آپ اتنے قرضے لیتے ہیں آئی ایم ایف کو دھائی دیتے ہیں کہ بھی ہمیں قرضہ دے اور پھر اس سے پانچ پرسنٹ کیک بیک لے کے آئی ایم ایف سے بھی اربو روپے کے آپ قرضے لیتے ہیں بلکہ کئی گولینڈ ڈالور کے قرضے لیتے ہیں تو اگر ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں ریلیو کا فنڈ نہیں ہے ہماری فیڈل گورنمنٹ کو فنڈ نہیں کیونکہ سارے فنڈ تو اب این ایف سی ایوارٹ کے پاس صبحوں کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں صبح کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صبح اس میں کنٹیویشن کرے اور جہاں انٹر پاس کی ضرورت ہے وہاں ہمارے خادی محالہ صاحب جو ہے آگے بڑھیں اور وہاں انٹر پاس بنائیں اور لوگوں کو اور خاص بچوں کو کیونکہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو حادثے اور اس میں بچے مر رہے ہیں اور اسکول کی وین یا اسکول کے اسکول جانے والے رکشہ جو ہے وہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں تو بہر لیے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ بھی اس پہ اس پر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ٹھیک بات ہے اچھا مدربا صاحب کیا رکھتا ہے آپ کو کہ شہداز صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک میٹرو پروجیکٹ جو ہے وہ اگر آپ سائٹ میں رکھ دیں تو یہ سارے انڈر پاسز جو ہے بن جانے چاہیے تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے وزیراد نواز شہیر کو اور شباز شہیر کو یہ فوری طور پر روک دیں اورنج لائن اور میٹرو بس پروجیکٹ سارے پہلے انڈر پاسز بنائے جہاں پہ جان نہیں نقصان ہو رہا ہے پہلے اس کو روکیں یا جو باقیوں در منصوبے شروع کیوں ہیں پہلے اس میں ان کی درجیات کیا ہونی چاہیے دیکھیں یہ جو میگا منصوبے ہیں یہ ہمارے ہمارے لئے پڑے ضروری اس کو روک بین سکتے اور کیونکہ یہ اس پہ ایسا تو نہیں شروع ہوتے اس پہ پی سی ون بنتا ہے بہار سے فنڈنگ ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کا روزگار ہے اور ٹائمنگ ہوتی ہے سب سے بڑی بات کہ سال میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دو سال میں کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کو تو نہیں روک سکتے لیکن اس کے لیے جیسے انہوں نے بتایا کہ جب ایٹین امنٹ کے بعد کافی ساری چیزیں نیچے آئیں ہیں سوبوں کے اندر آئیں ہیں تو میری نولیج کے ساتھ سے ابھی لاسٹ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جہاں جہاں فارٹیک نہیں ہے اس پروونس کی جو حکومت ہوگی وہ اس کو شیئر کرے گی اور کس طرح شیئر کرے گی وہ فارمولا تیہر ہوا تھا میں زمجتا ہوں اس میں سبائی حکومت کا میجر رول ہونا چاہیے اور جیسے پنجاب میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریلوے ٹریک کے ساتھ انکروچمنٹ ہے اس کو خفاؤی طور پر ختم ہونا چاہیے انکروچمنٹ کا بھی بڑا عمل دخل ہے کیونکہ وہ جو کالونیز ہیں وہ آگے کرتے 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 کریں بلکل ریلوے ٹریک کے اندر آگئے ہیں تو اس سے بھی بڑے حادثات ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ریلوے ریلوے خسارے میں کیوں ہیں وہ کرپشن کی ویسے ہے اس پر ہم بعد میں بات کر رہیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ریلوے کی ریلوے خود ایک سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہے آپ اور ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بڑی بڑی زمینیں ان کے پاس ہیں چھوٹا سا آپ کراچی دیکھ لیں کراچی میں آئی چندرکر روڈ پیج ان کے جو رکبے ہیں پلاوٹس ہیں وہ کھربوں کے اندر ہیں اگر وہ صرف اسی کو اٹلائز کر لیں ہر شہر کے اندر سے میں نے سمجھتا کہ ریلوے خسارے میں ملکہ ریلوے ایک بازیت میں وسائل ہیں کہ وہ چاہت ہوئے اپنے سارے ناصر اور کرپشن کے ذریعے ہونے والی رقم پر بھی روک تھام کر سکتا ہے بلکہ مزید فنڈز جنریٹ کر سکتا ہے اور یہ ریلوے میں دائرہ کی مسائل آئے آپ نے باقی داروں کبھی ذکر کیا سب جگہ پہ کرپشن بھی ہے وہاں پہ دائرہ مالی وسائل کی کمی بھی ہے اور کچھ ایفیشنسی یا کچھ سوچ کی محل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خرابی ہے چیزوں کو اس طریقے سے ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی لوگ جہے ہیں وہ اپنے اب لا تعلق سے ہونے لگ گئے اپنی ذمہ داریوں سے اور انہوں کا وہ احساس نہیں رہا پہلے جو چھوٹی چیزوں کا احساس ہوتا تھا کہ کسی کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہیں پہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچے کوئی زخمی بھی نہیں ہونا چاہیے اب تو لوگ مر جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کوئی صریفہ دیتا ہے نہ کوئی اپنے ذمہ داری لیتا ہے سب لوگ ایک ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اوبر دا ہیئرز ریلوے میں یہ جتنے پھاٹک سے خاص طور پر جو آپ کہتے ہیں کہ انمینڈ ہیں یا وہاں پہ جو انگرانی نہیں ہے یا ہم خادثات ہوتے ہیں خونی پھاٹک ہیں ان کی نشاندہ ہو چکی ہوئی ہے تو یہ جتنے وزراء گزرے اگر ہم بہت زیادہ بیشے بھی نہ جائیں تو دو پاپولر وزراء تو شیخ رشید اور ساد رفیق ہیں اور جاوید اشرف قاضی صاحب بھی بڑے بڑے کلیمز کرتے تھے اور بلور صاحب بھی تھے تو یہ سب ذمہ دار ہوں گے کہ ان میں سب کو کھڑا کیا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے یہ سارے حادثات ہوئیں تو آجا یہ سب کا ٹیرے میں کھڑے ہو جائیں یا اس میں کسی ایک کو آپ پین پوائنٹ کریں گے کسی ایک کو ذمہ دار آپ قرار دیں گے سب ذمہ دار ہوں گے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ پلاننگ جو ہے یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرپاس یہ جو انٹرپاس تھا اس کی پلاننگ بھی پرانی تھی اور جتنی بھی پلاننگ ہے یہ سب پرانی یہ جاوید اشاف قاضی دور سے بھی پرانی ہے یہ غالبا جنے جو دور میں یہ ساری پلاننگ ہوئی تھی جنے جو دور میں آپ کو یاد ہوگا ہے کراچی میں لانڈی ریلوی سٹیشن پہ ٹرین جو تھی انجن ٹرین کا انجن منی بس سے ٹکرا گیا تھا اس میں تیس آدمی مر گئے تھے اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ لانڈی میں قائدہ بات پہ پول بنایا گیا تو مطلب یہ کہ پلاننگ تو بہت پرانی ہے اور یہ سب سے یعنی کہ ہیمنٹیرین گراؤنڈ پیس کی تعمیر شروع ہونی چاہیی تھی اور انسانی مسئلہ ہے یہ جس میں یعنی کہ لوگ بچے مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہمارے نونہال ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس طریقے سے افسوسناک طریقے سے حاصلات کا شکار ہو رہی ہے تو اس میں جو ہمارے سابقہ جو وزیر ریلوے ہیں ان سے ہی آWinshaar 후ہ بہت پھے بہت بہت پ heartbreaking نہیں چاہیی کی بتا رہے گے کہ پھلا موجود ہے اور ایک پھرمولا ہے تھرٹی ہٹی کا فارمولا ہے جیسے کہ یہ اللی ف الع원 سے بنائے اس کا اس میں کیا کہتے ہیں پرانی شرگ کرتے ہیں تھرٹی پرسنٹ پرانی شرگ کرتے ہیں اور تھرٹی پرسنٹ he usu car mc نے دیا اس کو اور تھرٹی پرسنٹ Parlive نے دیا تو یہ ایک فارمولا ہے کہ لوکل گورننٹ پرامیشل گورننٹ اور ریلوے تینوں ملکے جو ہے نا وہ یہ انڈر پاس یا اوور پاس بنائیں گی تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ پرانی بات بھی ہے کہ کراچی میں جو ریلوے کا ایک حاثتہ ہوا تھا جس میں 20-25 آدمی مر گئے تھے اور بڑا افسوسناک حاثتہ تھا تو اس حاثتے کے بعد کہ دس سے بارہ گھنٹے کے بعد وزری ریلوے وہاں پہنچے تھے جائے حاثتہ پہنچے تھے وزری ریلوے دیکھیں ایک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب احساس ختم ہو گیا ہے اور یہ کہ یہ بالکل ہی کوئی سوچتہ ہی نہیں کوئی مر جائے گا کوئی زخمی ہو جائے گا اور کوئی حاثتہ ہو جائے گا تو اس بارے میں لوگ لا تعلق ہو گئے ہیں بے فکر ہو گئے ہیں اور بے حیث ہو گئے ہیں تو آپ کو ریلوے کا جو کوئی آپ وزیر بنائیں تو وہ کسی کم از کم کسی سیاسی آدمی کو ریلوے کا وزیر نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کی مثال یہ ہے کہ جب یہ حاثہ ہوا کراچی میں حاثہ ہوا تھا ہمارے وزیر ریلوے صاحب پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے پنامہ کے اوپر پنامہ پر پریس کانپس کر رہے تھے اور اسلامباد میں تھے اور وہ حالانکہ اس حاثے کی اطلاع کے فوراں بعد یعنی پہلی پہلے منٹ میں ان کو جو ہے نا کراچی روانہ ہونے چاہیے تھا جو کہ وہ دس گھنٹے کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد اور چوبیس گھنٹے کے بعد کراچی پہنچے اس طریقے شیخ رشید بھی پولٹیکل وزیر تھے اور ان کی توجہ پولٹیکس پہ زیادہ تھی اور ان کی توجہ ریلوے وہ تو اب جتنے بھی نام لیں گے ماضی میں تو ظاہر ہے کہ پولٹیکلی لوگ نکلیں گے اس پہ وزیر بات کرتے ہیں یہاں وقت ہو ہے چھوٹی سی بریکل راضی نے بات کر رہے ہیں پاکستان میں ریلوے حادثات کے حوالے سے ذمہ دار کون ہے یہ جو لوزرہ میں حادثہ ہوا بڑا حادثات سے اور حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے تداروں کے لیے کیا اقدامات کیا پولیسی کیا حکم دعملی ہونی چاہیے اور اس پہ حکومتی سطح پر وفاقی سبائی اور مقامی سطح پر یہ جو پھارٹک ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے ان کے اوپر بریجز بنانے ہیں جا انڈر پاسز گزارنے ہیں اس کے اوپر جو فارمولا بنا تھا اس پہ کیوں امدرامد نہیں ہو رہا تاخیر کی وجہ کیا پانٹس کس نے دینے ہیں اور کس کا کیا رول ہے اس پہ بات ہو رہی ہے یہاں وقت دیا چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوتے ہیں چنل ہمارے ہاتھ کے بعد موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹرک کا پروگرام اے ٹو زی میں ہوں آپ کو امیز بان صالک مجید آج بات ہو رہی ہے پاکستان میں ریلوے حادثات کے حوالے سے لوڈرہ ٹرافک کا جو ریلوے کا حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے شہزار چکتا ہے سے اپنے خیالت کے ظاہر کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ فل ٹائم جو منسٹر ہونا چاہیے وہ صرف پولٹیکل نہیں ہونا چاہیے وہ تو پھر پولٹیکل ایشیوز میں فنسا رہتا ہے وہاں پوائنٹ سکورنگ کرتا رہتا ہے جس طرح کے فاجہ سعید رفیق پنامہ میں پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے جب کراچی میں ریلوے کا آسا ہوا تھا تو اگر کوئی غیر سیاسی وزیر ہو تو وہ پہلے لمحے میں اس طرح کے واقعے اوپر ریکٹ کرے گا ریسپانس دے گا اس پہ بات کرتے ہیں مدرباز صاحب آپ کا کیا حیال ہے کہ پولٹیکل وزیر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں یا پوری ایک ریلوے کی مشینری ہوتی ہے جو غیر سیاسی ہوتی ہے چیئرمن ہے جی ایم ہے ڈی ایس ہیں مختلف علاقوں میں یہ سارے لوگ تو پروفیشنل ہوتے ہیں ٹیکنیکل ہوتے ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کو منیج کرتے ہیں اوپر وزیر تو ایک پولیسی دیتا ہے اور وزیر نے ہر حادثے میں نہیں پہنچنا ہوتا نہ اس نے ہر ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا ہوتا ہے تو یہ تو پولیسی اوورال دیتے ہیں تو یہ نیچے مشینری ہوتی ہے کہ یہاں پہ پر پرابلم ہے یا وزیر ہی ذمہ دار ہے دیکھیں دی ریلوے جیسے میں بتایا کہ پروفیشنل دارہ ہونا چاہیے اور ہے بھی اس میں پورا سسٹم ہے ایک چیرمن ہوتا ہے ان کا ایک پھر جنرل مینیجرز ہوتے ہیں پھر نیچے آہ باقیتہ نیچے تک آتا ہے سسٹم آتا ہے وہ تو اپنی جگہ قائم کر رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں پولیٹیکل وزیر اس لیے ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کیونکہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے نیشنل سنبلی کا ممبر ہوتا ہے کیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ کی پولیسیز کو لے کے چلتا ہے اس کا ویجن ہوتا ہے پولیٹیکل آدمی کا ویجن ہوتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ پولیٹیکل آدمی ہے وہ ریلوے کا وزیر یا کسی کوئی وزیر نہیں بن سکتا آپ کے سامنے آہ مثال موجود ہے لالو پر شاہد یادیف کی انڈیا کے وہ بالکل سیاسی آدمی تھے بہت بڑا ان کا قد تھا سیاست کے اندر لیکن جب ان کو ریلوے کا وزیر بنائے گیا تو انہیں ریلوے کو کہاں سے کہاں پہچا دیا میں خود میں انڈیا میں ریلوے میں بیٹ چکا ہوں اور میں نے مجھے نہیں مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ میں ریلوے میں بیٹھا ہوں میں بلیک سوٹ میں تھا اور جب میں اتراؤں ایک جگہ سا دوسری جگہ تو میرا بلیک سوٹ میں خود اران تھا کہ میں نے بلیک سوٹ پہن لیا خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں پروفیشنل نظم ہونا چاہیے سیاست سیاسی آدمی کے ویجن ہے اس نے کہاں سے کہاں پہچا ہے انڈیا کا نیٹ وک بہت بہتر ہے ریلوے کا اس کے چار نام تھے اب وہ چلتی تھی پشاوار سے اس کا نام کچھ اور ہوتا تھا پھر وہ آتی تھی پوٹوہار سے اس کا نام کچھ اور ہوتا تھا پوٹوہار سے نکلتی تھی لاہور لاہور کے بعد کچھ اور ہوتا تھا پھر کراچھی تک آتا تھا اس کا نام کچھ اور ہوتا تھا انہوں نے پھر اس سیاست کھیلی یہ تو کوئی یک جہتی کو فروغ دیا نا کہ ایک ہی ٹرین چاروں سوپر سے گزرتی ہے تو سب لوگ اپنے نام سے بھوکارت نہیں یہ تو یہ جہتی تو ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے مکمل ٹرین ہونے چاہیے نہ کہ اس کو ایک ٹرین کے چار سے لیکن شیخ صاحب نے کام تو کیا نا ٹرینوں کو بروقت بھی بنایا ٹرینوں کی دادات بھی شروع کی بہتر کی تو پتہ انہوں نے بہتری سفر کیا اس کے بعد غلام بلور صاحب آئے اور انہوں نے آگے اس کو قبرستان آئے انہوں نے جبل کو قبرستان بنا دیا انہوں نے کہا جی اس کی ضرورت کیا ہے جیسے انہوں نے بتایا انہوں نے جو ٹرانسپورٹ سسٹم کو زیادہ علیش کیا انہوں نے اپنے معاملات تھے انہوں نے اپنی ٹرانسپورٹیشن تھے ان کے لوگوں کی ان کے دوستوں کی تو انہوں نے ریلوے کو بالکل سائیڈ پر اپ دیا اسی طرح جاویز شیف کازی صاحب نے بھی اسی کیا تھا کوئی انہوں نے بہت بڑا کارنا میں نہیں کیا تھا بلکہ ریلوے کو تو نقصان ہوں نے سب سے ہر پوچھایا انہوں نے چائنا سے اندر ہند ڈیلنگ کی ابھی کیسز بگت رہے ہیں وہ چل رہے ہیں ان کے کیسز چل رہے ہیں انہوں نے نیا دنیا کا انوکھا واقعہ رول لے کے آگئے ٹرینیں انجن مانگوایا تھے انجن کی بھوگیاں آپ بیٹھے تو قد نہیں آتا تھا اس کا پھر اس کے ساتھ انہوں نے پلیٹ فارم کو کھاڑ کھاڑ کے نیچے کیا اوپر کیا وہ انجنوں کے سائز بڑے تھے انجنوں کے سائز تھے پلیٹ فارم آپ کو جائے وہ توڑنے پڑے ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنی پڑی لیکن اس طرح وہ کہتے تھے کہ وہ وقت کی ضرورت تھے اس طرح ٹرینیں چاہیئے تھیں ہمارے پاس بھوگیاں اور انجن نہیں تھے تو چائنا سے لے کر آئے یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی لائف کیا تھی انجن کو انہوں نے کلر کیا تھا اور اس کو رینویڈ کر کے انجنوں کو لائے جب چلنے شروع ہوئے تو انہوں نے لوڈ برداشت نہیں کیا وہ سارے کھڑے ہو گئے ان کے دور میں بلور صاحب کے تو سارا جو کوفت اٹھانی پڑی تکلیف اٹھانی پڑی حوام کو اٹھانی پڑی پیسہ ہمارا غدا ہو گیا اچھا شہداد صاحب اس وقت شاید افریدی کا میں نے اس انٹویٹ دیکھا کہ جب یہ حویلیہ کا یہ ایک حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹرین کا سفر کر رہا ہوں چوبیس سال بعد میں ٹرین میں بیٹھا ہوں اور سفر کر کے مجھے بہت مزا آیا ٹرینیں بہت اچھی ہو گئی ہیں ٹرین کا سفر بہت مہبوز آرام دے اور کمپٹیبل اور تیز رفتار ہو گیا ہے تو ایک طرف یہ ہے فیڈبیک کہ جی سفر بہت اچھا ہے ٹرینیں بڑی اچھی آ گئی ہیں نئی ٹرینیں ہیں بزنس ٹرینیں آ گئی ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے ٹرینیں آ گئی ہیں گورنمنٹ کی ٹرینیں چل گئی ہیں سفر تیز رفتار بھی ہو گیا ہے دوسری طرف یہ حادثات ہیں تو گورنمنٹ ایک وقت میں سفر بہتر بناتی ہے سوالتیں دیتی ہے ٹرینوں کو ٹائم پہ چلانے کی کوشش کرتی ہے دوسری طرف یہ حادثات آتے ہیں تو شیف فاجہ صاحب رفیق کہتے ہیں جی ہم دن رات میند کرتے ہیں بہتری کے لیے اور اس طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے سارے کی ایک رائے پہ پانی پھر جاتا ہے وہ بات تو صحیح ہے کہ اچھا یہ بھی میں مطلب یہ جو باننے والی بات ہے وہ صحیح ہے کہ ٹرینیں وقت پہ آ رہی ہیں وقت پہ جا رہی ہیں دوسری بات یہ پریویٹ سیکٹر آ گیا ہے پریویٹ سیکٹر کے قرائے بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی سرویس بھی اچھی ہے اچھا اور پریویٹ سیکٹر کی ٹرینیں بھی دیشت گردی کا بھی شکار ہوئیں ہیں فائرنگ ہوئی ہے بم دھماکی ہوئے ہیں اور پریویٹ سیکٹر کی ٹرینیں ہاسوں کا بھی شکار ہوئی ہے وہ اعلق بیعت ہے جو بات ہے وہ تو ہے کہ ٹرین کی ٹائمنگ جو ہیں آنے جانے کے جو وہ پرفیکٹ ہو گئے اور ٹرینے وقت پہ آ رہی ہیں وقت پہ جا رہی ہیں لیکن یہ کہ خلاص بہت زیادہ ہیں مثلا یہ کہ وہ جو چینیس انجنوں کا جو مطلہ ہے وہ بہت سیریس مطلہ ہے اب لے دے کے کوئی کتنے نو سال مشرف دور رہا ہے اور کوئی پندرہ سولہ سال کے بعد سولہ سال کے بعد پچپن امریکن انجن آئے اور ان انجنوں کے آنے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب ترین انجنوں کی تلت ختم ہو جائے گی اور ترین کا نظام بہت اچھا ہو جائے گا اور چینیس انجن بھی ابھی جو دور تھا یہ ساد رفیق کا ساد رفیق کے دور میں چینیس انجن بھی آئے جو کہ نہیں آنے چاہیے چینیس انجن ان کو نہیں خریدنے چاہیے دیکھیں امریکن انجن جو ہے آپ کو کوئی پچاس پچپن کروڑ کا پڑتا ہے اور وہ پچاس اور پچپن سال نکالتا ہے جبکہ چینیس انجن ابھی جو نئے انجن آئے تھے اس کے یعنی کہ تیس دن کے اندر سو فیلئر ہوئے تھے چینیس انجن جو نئے انجن آئے تھے جو ساد رفیق کا زور میں آئے تھے یہ تو جو قوالیٹی چیک کرتا ہے جو سٹینڈر کے مطابق جو ہے وہ خریداری کے سوڑوں کو پروف کرتا ہے وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ انجن چائنہ سے آئے یا امریکہ سے آئے اس کی لائف کیا ہے اس کی پرائز کیا ہے تو یہ تو چیزیں جو ہیں وہ سٹینڈرڈائز ہوئی چاہیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ چائنہ میں آپ جو ہے نا آپ کو دیکھیں دنیا کا واحد ملک ہے چائنہ جہاں انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ جتنی زیادہ ہے کہ آپ کو دو روپے کی کوئی چیز لیں اور دس روپے کی رسید لے لیں اور دس روپے کی کوئی چیز لیں دو روپے کی رسید لے لیں تو وہ سرکاری سطح پر انڈر ویسے اپنے ملک میں اگر کوئی بیمانی کرتا ہے تو وہ فانسی دیتے ہیں اور اس کو عمر کرد دیتے ہیں اور اس کا کام تاؤن کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ دوسروں کے دوسروں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے اصول دوسرے ہیں قانون دوسرے ہیں لیکن وہ تو ساری دنیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں یہ اصول صرف پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہوگا ساری دنیا کے ساتھ ان کی چیزیں جو ہیں ٹھرے دنیا ہے نا یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے چلی بیکم زیادہ ملے نا آپ کو اچھا مضعا س بولٹ ٹرین چلنی تھی ایک نوازشیر صاحب کا خواب تھا کہ پاکستان نے بولیٹ ٹرین چلے گی انہوں نے پہلے دور اقتدار میں کہا دوسرے میں کہا اب تیسرا دور چل رہا ہے تو یہ آپ سے عام ٹرینیں جو ہیں یہ تو سپیڈ پر چلائی نہیں جا رہی حادثت کے شکار ہو رہی ہیں ابھی آپ ہٹا کی نہیں ہتم کر سکے بولیٹ ٹرین کیسے چلائیں گے دیکھیں جی ابھی نوازشیر صاحب کا ایک اور اعلان آپ نے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا دو سال پہلے انہوں نے ایک ویجن کیا تھا کہ کشمیر تک ریلوے کو چلا جائے گا مضافر آباد تک چلا جائے گا امبالی سے مضافر آباد تک لگ جائے گا یہ پنڈی سے شروع ہوگا جا کے مضافر آباد بینڈ ہوگا تو اس میں پی سی ون تو تقریباً تیار ہوگیا اس کا تو وہ ایک انوخہ روٹ ہوگا بہت خوصل روٹ ہوگا لیکن کب تک ہوتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ نوشی صاحب نے بلوٹرین کا آپ سے کہا تھا لیکن بلوٹرین پائے تک مل کو نہیں پہنچا گیا کہ ان کا بیچ میں ہڈالا آ گیا پھر ابھی ان کا جو کنسٹریشن جو ان کی ازارہ وہ ہے کسی اور جگہ پہ تیسری بات انہوں نے کہی تھی کہ ان جنگ میں دیکھیں ایک وقت آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جو آپ کی بھوگیز ہوتی تھی پاکستان اس کو ایکسپورٹ کرتا تھا بنگلہ دیش میں بھی ہماری بھوگی جاتی تھی اور سری لنکا میں بھوگی جاتی تھی آج ایسی کیا بات ہے کہ اہاں لگے وہ پورا انفرسٹرکچر موجود ہے پنڈی کے اندر آپ جائیں بہت بڑا ملوں کے در ہم صرف کرپشن کی ویسے پیچھے ہیں ہم ابھی بھی اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں ریجن کے اندر ہماری صلاحیت ہے لوگ ہمارے بہت اچھے ہیں صرف جو کمی ہے وہ ہے آپ کی لیڈرشپ کی کمی ہے اور آپ کا لیڈرشپ اچھی ہوگی کل وہ آئے تھے پریس کلپ میں تو انہوں نے بتایا کہ وہ وفد لے کے گئے تھے چائنہ وہاں پہ انہوں نے تقریباً اتنا سفر کیا جتنا کراچی سے پشاور کا ایک ریلوے جرنی کا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ریلوے جرنی پانچ گھنٹے کی تھی پانچ گھنٹے میں پندرہ سو کلومیٹر سفر کیا انہوں نے ایک تیز رفتار ٹرین میں اور وہ کہتے ہیں کہ جہاز کا بھی کیا سفر ہوگا جو ٹرین کا سفر ہے تو یہ چائنہ ہے جو اپنے ملک میں اتنی زبردہ سرویس دے رہا ہے اور ہم وہی چائنہ جس سے ہم انجن لے رہے ہیں بھوگیاں لے رہے ہیں اس پر ہم اتراز کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں جا کے اس کی لائف نہیں ہے اور وہ جلدی ختم ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہی چائنہ جہاں پہ بہتر چیز دینی ہوتی ہے سرویس دینی ہوتی ہے وہ تیار کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ فولٹ صرف چائنہ کا نہیں ہے ہمارے اندر ہے ہمارے اندر خوٹ ہے ہم صحیح چیز نہیں لا رہے ہیں اور ہم غلط چیز لا رہے ہیں چیزہ صرف اگر وہاں پہ پندرہ گھنٹے کا سفر جو ہے وہ پانچ گھنٹے میں ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ چوبیس گھنٹے میں کیوں کر رہے ہیں پندرہ سو کلومیٹر کا سفر ہمیں بھی اس طرف آگے پیش رفز کرنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے پروجیکٹ روکیں میٹرو بیٹرو کی اور بھاٹک سہی کریں بلکل ہونے چاہیے لیکن یہ چیزیں بھی تو آگے پڑھنی چاہیے تھیں کسی نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی اب ہر کام وہ نوازشی صاحب سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سارے کام ہم نے ہی کرنے تھے بجلی کے منصوبے میں ہم نے لگانے تھے ڈیم بھی ہم نے بنانے تھے یہ کار خانے بھی ہم نے چلانے تھے جیشت کردی بھی ہم نے ختم کرنی تھی کراچی میں گینگ وار بھی ہم نے ختم کرنی تھی ضربی حضب بھی ہم نے کرنا تھا تو ہم سے پہلے والے کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے مشرف صاحب نو سال میں کیا کر کے گئے تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ ساری ذمہ داری آج کی حکومت پر رہ لی ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں ہوں بتاؤں جیسے کہ یہ مایکرو بیو ہے اور ٹی وی ہے فریج ہے بی فریزر ہے یہ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں یہ وہاں چھانا جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ مایکرو بیو ہمیں دے دیں تو مایکرو بیو کتنے وہ دیں گے جی 500 رو پہ فری مایکرو بیو کے حساب سے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مایکرو بیو پانچ سو رو پہ فری مایکرو بیو کے حساب سے انہوں نے منگوالیا پاکستان منگوالیا کراچھی آگیا پورٹ پہ آگیا اب انہوں نے اس پر ٹھپا لگایا ڈھولینس کا ہے کسی کمپنی کا اور وہ پھر مایکرو بیو بیشتے ہیں پانچ ازار میں اور دس ازار میں اس طریقے دیسپینسر ہے دیسپینسر کا بھی یہ ہے کہ وہاں سے وہ لے کے آتے ہیں اور بیس گناہ ریٹس پہ یہاں بیشتے ہیں تو یہ تو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ چائنہ بھی مانی کر رہا ہے چائنہ سے جو آپ کو جو سب اسٹینڈر مال خرید رہے ہیں جو بولنگوں دے دے گا اسٹینڈر کا دے دیں گے سب اسٹینڈر مال دے دیں گے اب یہ تو آپ کا ہے نا کہ آپ نے یہ جو اسپریٹ لگاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اسپریٹ جو ہے چائنہ کا اسپریٹ ایک سال سے یعنی ایک سیزن کھینچتا ہے ایک سال میں وہ بیکار ہو جاتا ہے دوسرے سال میں اس کو گیس بھی ڈربانی پڑتی ہے پانچ دہزار روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو وہ چلتا ہے اور پھر دو سال تین سال میں جواب دے جاتا ہے تو آپ جب وہاں سے سب اسٹینڈر اسپریٹ لے کے آئیں گے ریسپینسر لے کے آئیں گے ٹی وی فریج تو پھر یہ ہے کہ وہ ریزرل تو یہ ہی ہونا ہے اب یہ سب چیزیں آپ کہتے ہیں صاحب لائف ڈسپوزیبل ہو گئی ہے تو ڈسپوزیبل یوں ہو گئی ہے کہ آپ ڈسپوزیبل مال لے کے آ رہے ہیں اور گھٹیا اور سب اسٹینڈر وہاں سے اشیاء لے کے آ رہے ہیں اور اس کو وہاں سے دو روپے خرید کے یہاں دو سو روپے بیش رہے ہیں تو جیسی کوالیٹی یہ ظاہر ہے کہ سارے پی اسے اوپر فیصلہ کرے گا کہ اس نے کمپنی کے طرف جانا ہے یا نہیں جانا وہ مال ایک دفعہ آدمائے گا دو دفعہ آدمائے گا تو وہ کیا کرے گا سارے چانیز آ رہا ہے تو اوپشن نہیں رہے گا تو پھر سارے پی مجبور ہوگا اس پر مزید بات کرتے ہیں یہاں کمرشل بیگ کا وقت ہو گیا ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا حاضر ہوتے ہیں چند نمہات کے بعد بلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹوک کا پروگرام اے ٹو زی میں ہوں آپ کا مزبان سالک مجید پروگرام کے پہلے حصے میں اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی ریلوے حادثات کے حوالے سے پھارٹک کب ختم ہوں گے اس کے ذمہ دار کون ہے اور کس حد تک جائے وہ ریلوے آگے جا رہی ہے یا ریلوے کی کارکردی کیا ہے ریلوے کے اوپر بہت سارے پروگرام کیا جا سکتے ہیں ریلوے کے مختلف شعبوں کو پروگرام کیا جا سکتے ہیں ریلوے کے مختلف ادوار کے اوپر پروگرام کیا جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آندہ پروگراموں میں موقع ملات اور ریلوے کے حوالے سے مزید باتیں بھی کریں گے ریلوے کے صحابق وزراء کو اور صحابق افسران کو اور موجودہ وزیر اور موجودہ افسران سے بھی انپوٹ لیں گے یہ پروگرام کیا جسے میں بات کریں گے سوڑی سی پولٹیکل سینیاریو پاکستان کا اس وقت کیا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کیا بننے والا ہے ایک طرف تو سپریم کورٹ میں بنامہ کیس شل رہا ہے دوسری طرف باقی سیاسی جماعتیں اور باقی سیاسی منظر نامے میں کیا رنگ بھرے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں شہداد صاحب مختوم جعوید آشمی نئی اننگ کھیل رہے ہیں بیکرونڈ کیا ہے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ان کا اصل حدف کیا ہے ان کا اصل حدف تو نون لیگ غالباً جو میں سمجھتا ہوں نون لیگ میں دوبارہ شامل ہونا دوبارہ چیئرمن بننا اور دوبارہ حضر حاصل کرنا پہلے بھی وہ نون لیگ کے چیئرمن تھے جو بڑا ہے تنخہ لیتے تھے صدر صدر مسلمین ان کی صدر تھے چیئرمن تھے چیئرمن رہے ہزہ ازفر لکھے ہیں شروع سے صدر یہ ان کو صدر کرے گا قائم مقام صدر قائم مقام صدر قائم مقام صدر تھے تو یہ تنخہ لیتے تھے تو تنخہ کا سسٹم ہمارے میں خالت سے سیاسی جماعتوں میں تنخہ کا نہیں ہے اور جماعت سلامی میں ہے احزازیہ وہاں ازازیہ ہوتا ہے وہ تنخہ دیتے ہیں تو یہ تنخہ لیتے تھے اب وہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے مسلمی لیگ نون چھوڑی اب مجھے نہیں بتا کہ تحرک کے انصاف والے ان کو کیا دیتے تھے تنخہ دیتے تھے یا کوئی ازازیہ دیتے تھے یا کوئی ان کو کچھ اور وہ کرتے تھے انہوں نے بس باغی کا خطاب ہی دیا یا سفر باغی خطاب دیا تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں اور کیا کہتے ہیں پولٹیکل کیریئر بھی ان کا سٹیک پہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی صحت ہے تو صحت تو ان کی اجازت نہیں دیتی اب مزید پولٹیس کی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمی لیگ نون میں واپس آنا چاہتے ہیں ہمارے گورنر صاحب جیسے آپ نے دیکھا نہیں ان کا پہلے جعویز آشمی صاحب کا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مسلمی لیگ نون میں میرے خیال سے واپس آنا چاہتے ہیں لیکن مسلمی لیگ نون ان کو نہیں لے گی آپ تو جعویز آشمی صاحب کے بڑے قریب رہے بڑے ان کے ساتھ آپ نے بات گزارے بڑے اچھے دور میں بھی اور اس کے بات دور میں بھی ان کے ایڈوائزری کرتے رہے کیا مشابرت کا سلسلہ جاری ہے ابھی بھی آپ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے ان کا طرز سیاست کیا ہے دیکھیں میرا رابطہ ان کا رہتا ہے وقتاً وقتاً رہتا ہے جب میں ملتان جاتا ہوں ملاقات بھی ہوتی ہیں ان سے بلکہ ہم تو ان کے جیل میں بھی جا کے ملتے تھے بکس لے آتا تھے کراچی سے ان کو دیکھے آتا تھے کہ بکس پڑھیں آپ لیکن جعویز آشمی صاحب کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جعویز آشمی ایسی کانسٹریٹی میں رہتے ہیں ایک طرح جسرزہ گلانی صاحب ہیں دوسری طرف ہیں شاموت کرشی صاحب اب جب پی ٹی آئی میں آئے تھے وہ پی ٹی آئی میں اس لیے آئے تھے کہ قد تھا بڑا ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ صاحب کیسے آپ چلیں گے کہ جو ساری عمر آپ لڑائی کرتے ہیں شاموت کرشی کے خلال لڑتے ہیں وہ اور آپ ایک ہی کرسی پہ بیٹھے ہوں کہ کیسا فیل کریں گے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایک مصنوعی قسم کی لیڈرشپ تھی ان کی ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عمر کے ایس حصے میں آ چکے ہیں کہ جہاں ٹی سیشن بڑا مشکل ہوتا ہے اور دیکھ دا کے لیا جاتا ہے دوسرا بولنا تو نہیں چاہیے کہ ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی ان کی تو وہ چاہتے ہیں کہ اب میں تو نہ ہوں لیکن میری بیٹی جو پہلے بھی ہمیں نے رہی ہے محمونہ آشمی اس کو لانا چاہتے ہیں تو وہ لوکل پولٹیکس کے اندر بھی اثر رکھتے ہیں وہاں پہ دو تین گروپ ہیں الیکشن لڑتے ہیں ان کے مین ویجن یہ ہے کہ عمر کے حصے میں کتنا بھی ہو سگے میں اپنے آپ کو کیش کرا لوں اور چاہے وہ پولٹیکل ہو چاہے خود ہو چاہے اپنی فیملی کے ساتھ ہو مجھے بلکل سامتل نظر آتا ہے کہ محمونہ کے لئے فائٹ کر رہے ہیں اور محمونہ کو لانا چاہتے ہیں جو عمران حان کے ریمارک سے ان کے بارے میں کہ وہ عمر کے سسے میں ہیں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے میڈیکلی بھی سر میڈیکلی بھی دیکھیں ان کو اتنا بڑا اٹیک ہوا تھا ان کو اور اس کو پھر الاج ٹریٹمنٹ بھی ان کا ہوا لیکن ابھی وہ سٹیبل تو ہیں لیکن یہ کہ وہ عمر کے مکمل سہتیاب نہیں لیکن انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے پھر آپ دماغ کا بھی ٹیسٹ کرا لیں اور ڈوپ ٹیسٹ بھی کرا لیں عمران کا بھی کرا لیں اور میرا بھی کرا لیں ڈوپ ٹیسٹ تو میں کہنے سکتا لیکن یہ کہ عمر کے اسے میں عمران خان تو میرے ہر ہر سمجھتا ہوں کہ وہ فٹ ہے وہ ڈیلی ایک سائز بھی کرتا ہے حالانکہ حادثہ عمران حان کا ہوا وہ ایک سپورٹسمن ہے وہ اپنے آپ کا فٹ جاوید حاشمین و غالب عمران فٹ لیکن جاوید حاشمین پولٹیکلی جو ہے نا تھوڑا سا بولتے ہیں کہ وہ چر بیگ ہیں اچھا شہزار صاحب 21 جنوری ایک اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے کراچی میں اور کیا اہم اعلان متوقع ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی اہم اعلان ہونے والے سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 21 جنوری کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلی نکلے گی یا کوئی جلسہ ہوگا اہم اعلان تو اعلان کیلئے کوئی ضرور نہیں جلسہ کر کون رہا ہے جلسہ یہ اینکم لندن کا سنائے گے اینکم لندن کی ریلی نکلے گی پلیٹ فارم کون سا ہوگا متحدہ قومی پاکستان یا کوئی قومی مومنٹ رہے کوئی پلیٹ فارم تو کوئی ایک نئے وکیل صاحب آئے ہیں انہوں نے پروائیٹ کیا ہے پلیٹ فارم وہ پروائیٹ کر رہے ہیں وہ اکبال کازمی کا نام آ رہا ہے وہ نئے وکیل نہیں وہ تو پرانے ہیں وہ تو بارہ مہی کے کیسوں میں شہرت حاصل کی تھی نہیں ان کا نام ابھی ان کا آیا ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنا پلیٹ فارم دے رہے ہیں تو یہ نام نیا آیا ہے جو مطلب لوگوں کے لئے نیا ہے وہ تو ایک فیلی چینل میں کہہ رہے تھے کہ مجھے اتا حسین سے میں رابطے میں ہوں میں ملا بھی ہوں اور ان سے میں نے کہا بھی ہے اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور پاکستان آنے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں خاتبی انہوں نے انہیں لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جنرل کمر باجوا سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں ان کو معافی مانگنے دی جائے اپنی چیزوں پر ندامت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں باتوں پر اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو آئینی اور قانونی راستہ دیا جائے تو اس طرح کا کوئی اعلان متوقع ہے آپ سمجھتے ہیں ہو سکتے ہیں ایسا کوئی اعلان اگر ہوتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان آنے میں تو کوئی بابندی نہیں ہے ابھی عاصف داداری صاحب آئے ان کے باہر جانے بھی بابندی نہیں تھی عاصف داداری نے پاکستان کے حلاف کو نارا تھوڑی لگایا کہ اس کے آنے بھی بابندی نہیں انہوں نے بھی ایسا آپ کو یاد ہو نا کتنا دونہ دار بیان دیا تھا انہوں نے تو ایسا بیان تو میں خالتے آلتاب حسین نے شاید ایسا بیان نہیں دیا جتنا جتنا ہارش ان کا لہجہ تھا مودی کا سکرائل تھا ریمارس انہوں نے آصف داداری نے دیا میں سمجھتا ہوں کہ آلتاب حسین نے آلتاب حسین نے بائی سگست کی تقریر ہے بائی سگست کی بائی سگست والی چیزیں لیکن انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی اس کے بعد لوگ اٹھ کے چلے گئے انہوں نے جا کے میڈیا حسین پر حملہ کر دی وہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہوا میڈیا حسین پر حملہ کیا انہوں نے اس کے بعد امریکہ میں تقریریں کی امریکہ میں لوگوں سے دوارہ نعرے لگوائے میرے کہنا ہے مرصد یہ کہ انہوں نے آلتاب حسین نے بیان بازی ضرور کی ہمارے مقتدر ایزاروں خلاف بیان بازی انہوں نے کی لیکن انہوں نے ایسا کوئی بلکل سویپنگ ریمارکس نہیں دیئے اچھا اگر کوئی شخص پاکستان کے خلاف نعرہ لگائے اور اس کے بعد اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کیا اور وہ اس پر معافی مانگتا ہے تو اس طرح کے ایکسٹریم اقدام کی قانون میں آئین میں ریمیڈی کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جس میں آلتاب حسین نے تو میں خالد یہ نعرہ نہیں لگایا تھا لیکن وہاں پہ نعرے لگے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نعرہ لگاتا ہے اور وہ پھر معافی مانگتا ہے اور وہ اپنی نادم ہوتا ہے میری مقدمات درج ہوئے ہوئے ہیں عدالتوں میں جو ہیں وہ ملزمان ہیں مفرور ہیں تو آئے آدمی اور آکے مقدمات کا سامنا کریں جس سے آئے گا گرفتار ہوگا اگر اس پر مقدمات ہیں مفرور ہیں تو وہ مقدمات کا سامنا کریں پھر جو عدالت نے فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہوگا ایک بات تو یہ ہے کہ زبانی کلامی کوئی اگر بات ہے تو وہ تو جیسے آصف زہداری صاحب کے خلاف تو کوئی کیس ریشٹر نہیں ہوا اور انہوں نے پھر دبل سرنڈ کر لیں انہوں نے معافی مانگی آصف زہداری کے خلاف کوئی کیس ریشٹر نہیں ہوا ان جیسا بیان تو میں سوچتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بھر سب کیسز ریشٹر کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کیسز تو طائرل قادری صاحب پہ بھی ہیں عمران خان صاحب پہ بھی ہیں داتوں سے وہ مفرور بھی ہیں وہ تو پولیس کو نظر نہیں آتے پولیس ہر دفعہ دالت میں دیتی ہے وہ تو گرفتار نہیں ملے تو پولیس کو وہ نظر نہیں آتے جو صبح شام یہاں پہ پاکستانی قوم کے درمیان میں ہوتے ہیں تو جو آدمی ملک میں نہیں ہے وہ آئے گا تو اس کو گرفتار کر دیا جائے گا شرجیل مہمن کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جی پاکستان سے باہر گئے تو ان کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا اب وہ پاکستان نہیں آرے وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے جو بھی پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے کسی حالات میں وہ پھر باہر جا کے وہ اس کا علاج ہی ہو رہا ہوتا ہے جب تک حالات نہیں بدلتے تو آپ کو کیا لگتا ہے اکیس جلائی جنری کا جو جلسہ ہے اس میں اہم اعلان متوقع ہو سکتا ہے دیکھیں صاحب اگر بات اب نکلی ہے تو ریسے میں لینا چاہیے اس کو کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے ملک کے ٹھیک ہے آپ کے سامنے موجود ہے قومی اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس آپ کے کیا نامن کا اچکزی صاحب نے بہت ہی گندہ سا ایک بیان دیا تھا فلور آف دی ہاؤس دیا تھا فلور آف دی ہاؤس پہ تو آپ جو بات بھی کریں گے وہ یا تو سپیکر اس کو سپنچ کرے گا یا کسی کوٹ آف لاؤ میں نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے بٹ لیکن کم اس کم ایک ایک ضمیر کی بھی بات ہوتی ہے ہم لوگوں اس کے بات تو کرنے چاہیے دی یا اس کے باہر آپ ان کے علاقے میں چلے ہیں جی آپ اس کے علاقے میں جائیں گے تو ساری جگہ غورنستان کا جھنٹا لگا ہوتا ہے آپ جا کے دیکھیں ٹرابل کریں آپ اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں کہ اب بھی نادرہ کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں مدد صاحب اگر ازادیہ اظہار کی اجازت آپ قومی اسیمبلی میں فلور آف دی پارلیمنٹ پر بھی نہیں دیں گے تو پھر کہاں دیں گے ازادیہ اظہار کا بھی کوئی حدود تو ہونی چاہیے نا نہ کہ آپ ہر کوئی اٹھتا ہے اور پاکستان کو گالی دیتا ہے اور فوج کو گالی دے کے چلے آتا ہے کچھ تو ہمیں لیمٹس ہمیں بنانی پڑے گی ہمیں کرنی پڑے گی کہ یہ حد ہے آپ کی حد سے آگے نہ جائیں آپ باہر آتے ہیں سعاد رفیر اور خواجہ آصف نے کی دی اور فضل ریوان صاحب نے دی ہے فضل ریوان صاحب کی آئی ہے اب آپ چاہیں کراچی پہ دیکھیں کراچی میں یہی کہتا ہے اگر ہم کراچی کا کوئی آدمی بیان دیتا ہے تو ہم اس کے سب پیچھے لگ جاتے ہیں یہ میں ہمارا میڈیا پڑ جاتا ہے میڈیا پیچھے لگ جائے گا حسین نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا لیکن وہ جو اتنی بڑی باتیں کر کے چلے آتے ہیں کھر نے کہا میں ٹھوپوں میں بیٹھ گیا ٹنکوں میں بیٹھ گیا ہوں گا ابھی لیٹسٹ ابھی بلکل بات ہوئی ہے کہ آپ اس کو اخوانیہ صوبہ بنا دیں پھر آپ کی جمہوریت کا یہی تو حسین ہے جس کے پاس پبلک منڈیٹ ہے وہ جو مرضی بات کر سکتا ہے یہ ہوسین ہے کہ آپ ملک کے خلاف بات کریں ملک کے بات تو میرا روپ کیوں ووٹ دیتے ہیں ایسے آدمی نہیں سر مجھے یہ بتائیں نہیں تو ان کو کس نے ووٹ دیا ہے نہیں ملکہ ووٹ بینک تو انہی کے پاس ہے سر جمہوریت کا حسین یہ ہے آج آپ کا میئر کراچی کس کا ہے انہی کے ووٹ بینک بتھرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں لیمٹ کرنی پڑے ہیں جمہوریت سب سے اچھی دے گئے ہیں امریکہ میں سب سے اچھی جمہوریت ہے لندن میں ہے کیا وہ اپنی فوش کو گالین دیتے ہیں اپنے ملک کو گالین دیتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اپنے ملک کو آپ نے بنانا ہے آپ کو کسی نے ووٹ دیا آپ کو اس لیے تھوڑ دیا رول آف لا ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں عدالتوں میں مقدمہ چلائیں اور عدالتوں سے فیصلہ لے کر آئیں اور پھر جو عدالتوں کا فیصلہ ہو اس کا اعترام بھی کرنا سیکھیں یہ نہ ہو کہ عدالت سے باہر آ کے کچھ بات کریں اور عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کوئی اور بات کریں پھر عدالتوں کا فیصلہ ہے تو اس کو پھر سب کے لیے جو ہے وہ قابل اعترام ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو ماننا چاہیے سسٹرم اسی طرح کے بڑھ سکتا ہے آخری چیزیں میں چاہوں گا کہ پروگرم کے آخری لمحات میں راو انوار سب بحال ہو گئے ان کی واپسی ہو گئی کس کی جیت ہوئی ہے پھر راو انوار کی جیت ہے کہ وہ یعنی کہ تیسری بار وہ مستقل یعنی کہ لگاتار سسپینڈ ہوئے اور تینوں بار وہ بحال ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی کہاتا کہ مجھے کوئی کیا کہتے ہیں ہٹا نہیں سکتا میرے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کی یعنی کہ ان کے کئی یعنی کہ کردار ہیں پہلا تو یہ کہ وہ انہوں نے وہاں سے شہرت حاصل کی جو اس فق کے وزیر داخلہ تھے بابر صاحب نصر اللہ بابر نصر اللہ بابر سے ان کی دوستی تھی اس زمانے میں انہوں نے بہت پوری سمقابلے کیے وہاں سے شہرت حاصل کی اور پھر شہرت کے ساتھ شولڈر پرموشن شولڈر پرموشن دیں گے یہ آپ کے ملک میں ہی ہوتا ہے کہ ایک دم آپ جو ہے نا ایک پولیس مقابلے پر کسی کو انسپیکٹر کو ڈی ایس پی بنا جاتے ہیں ڈی ایس پی کو ایس پی بنا جاتے ہیں اور ایس پی کو ایس ایس پی بنا جاتے ہیں تو بہر لیے کہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ آپ کوئی پولیس مقابلہ کر رہے ہیں کوئی دو تین لوگ مار رہے ہیں آپ کو پرموشن مل جائے گا ایک چیز تو یہ پھر اس کے بعد انہوں نے ابھی جو ان کی ریسنڈ جو شورت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کراچی میں کوئی ساوڈر سو یہ جہادی ان کو تو اپنے پولیس مقابلوں کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پرموشنلی مذر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اگر راو انوار بہال ہو گئے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ان کی جیت ہو گئی ہے تو پھر وزیر اللہ سندھ کہاں کھڑے ہیں وزیر اللہ سندھ جو ہیں وہ زیادہ باہتدار ہونے چاہیے جا راو انوار زیادہ باہتدار ہونے چاہیے دیکھیں وزیر اللہ سندھ کے پاس تو بچارے پر وہ پاپٹ نہیں جو ملک ریاس کے پاس ہے اس کو ذرا غور کیجئے گا کیا وجوہات ہیں کہ راو انوار کیا نعوذہ باللہ قرآن شریف پر لکھوا کے لائیں کہ میں ملیر کا سس پی ملیری رہوں گا سر یہ بہت بڑا گیم ہے آپ کا موٹر وی بن رہا ہے آپ کی اربوں پہ نہیں سر کھربوں کی پراپرٹی پہ ان کی نظر ہے مالک ریاض ملک کا وہ رائٹ ہینڈ ہے ملک ریاض اتنی جو بیریہ ٹاؤن بنایا ہے یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں رولنگ ایس کی موجود ہے یہ کھربوں پہ زمین کی ماملات ہے ملک ریاض صاحب تو آج آئے ہیں کراچی میں بیریہ ٹاؤن بنانے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں رسول اللہ بابر کے دور سے وہ چلا رہا ہے اور کب سے ملیر میں آئے وہ نہیں سر دیکھیں نا وہی میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں وہ انکاؤنٹر کا تو اسپیشلس تھا جیس چوزی اسلام تھا اور بھی ہیں دو تین اور بھی ہیں لیکن کیا بجوات ہے ملیر میں تھا ملیر ابھی آپ کا پورا کراچی بننے جا رہا ہے یہ سپر ہائی وے میں دیکھیں آج سے پلاننگ نہیں ہے یہ اور ان کے پیچھے سب کا آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کا ہاتھ ہے زرداری صاحب پیچھے ہیں کس کے کہنے پہ گئے تھے خواجہ ایزار کو گرفتار کرتا زرداری صاحب کے کہنے پہ زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے ابھی جو عید پہ نماز بھی انہوں نے وہیں ان کے ساتھ عدا کی تھی دبائی چلے گا تھے یہ دبائی میں زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے نماز عید عدا کی جو سن گورنمنٹ نے مراد علی شاہ نے ہی ان کو ہٹایا تھا ان کے خلاف کاروائی کی تھی ان کو معتل کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ نمازی ایدازہ کی اور زرداری صاحب کے بہت خریب ہیں چلیں اس طرح کی معاملات پر بات کریں گے ہر پور روپے کے معاملات نیب میں ہیں چل رہے ہیں آپ نے کہا موٹر ویپے بن رہی ہے اس پر چل رہے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آج کا پروگرام ہمیں بابندی کو اس سے زیادہ بات کی جاز نہیں دے رہا ناظرین آج آپ نے دیکھا ہم نے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس میں بات کی پہلے ریلوے حادثات کے حوالے سے اس کے بعد پھر پاکستان میں پولٹیکل سینل آجوں کے حوالے سے سیاسی منظر نامے میں کیا تبدیلیاں اور رنگ بڑے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ کراچی کے صورتحال پر بات کرنے اور تھوڑے سے ہم نے چیزوں کو ڈسکس کر لیا راہنوار کے حوالے سے بھی آئندہ پروگرام میں موقع ملات انشاءاللہ مزید کراچی کے صورتحال پر اور یہ سیاسی معاملات پر مزید بات کریں گے انہیں رخ سے اس کا اجازہ لیں گے اور جس طرح سوالات اٹھائیں مدرباز صاحب نے اور شزا چکتائی صاحب نے ان کے جواب آئندہ پروگرام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ پروگرام تک اپنے مزبان صالح مجید کو پروگرام اے ٹو زی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اعلانی کے بعد موسیقی